کانپور کی سیسامو ویدھان سبا سیٹ سے سمجھ ودی پارٹی کی امید بار ارفان سولنکی کی بیوی نصیم سولنکی نے اجمیر شریف پہنچ کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے چادر پیش کی ہے سولنکی پریوار کی پاریوارک پرمپراہ کو نباتے ہوئے نامانکن کے دوسرے دن نصیم نے اجمیر پہنچ کر غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کی جس کی تصویریں انہوں نے حاجی ارفان سولنکی نام کے فیس بک اکاؤن پر پوشٹ کی ہیں چناؤں کے دوران اجمیر جا کر غریب نواز کی درگاہ پر حاضری لگانا اور چادر پیش کرنا سولنکی پریوارکی پرمپراہ رہی ہے سیسامو ویدان سبا سیر سے ہی ویدھائک رہے ارفان سولنکی کے والد مرہوم حاجی مشتاق سولنکی بھی دو بار ویدھائک رہے تھے مشتاق سولنکی نے ہی اس پرمپراہ کی شروعات کی تھی نامانکن کرانے کے اگلے دن ہی مشتاق سولنکی اجمیر جا کر خوازہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی حاضری دیتے تھے درگاہ پر چادر چڑھا کر وہ دعا کرتے تھے حاجی مشتاق سولنکی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ارفان نے اس پرمپراہ کو آگے پڑھایا مشتاق کے بعد ارفان چار بار ویدھائک رہے اپنے والد کی ہی طرح ویدھائک بھی نامانکن کے دوسرے دن اجمیر شریف جا کر غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کرنے کے ساتھ ہی دعا کرتے تھے اپنی سسور اور اس کے بعد شوہر کی اسی پرمپراہ کو نباتے ہوئے نسیم سولنکی سیسا موبیدھان سواسید پر ہونے والے اپچناو کا نامانکن کرانے کے اگلے دن ہی اجمیر شریف پہنچی اور غریب نواز کی بارگاہ پر چادر پیش کرنے کے ساتھ ہی دعا بھی کی سولنکی پریوار کے صدس کے مطابق ارفان سولنکی کے پیدائش اجمیر میں ہوئی تھی اس کے علاوہ پریوار بھی وہیں کا رہنے والا ہے سولنکی پریوار کی عقیدت غریب نواز کی بارگاہ سے چھوڑی ہوئی ہے اس لئے نامانکن کے بعد صوفی سنت خواجہ غریب نواز چشتی کی بارگاہ میں سر جھکا کر حاضری پیش کرنے کی پرمپراہ کو سولنکی پریوار کی بہو نسیم سولنکی نے بھی نبھایا ہے نفیر سحمد تسٹرگ لائیو نیوز کانپور